اسلام علیکم جو دوست میرا نام تابش اور آپ دیکھنے ہیں میری یہ ویڈیو انتاشیفہ یوٹیوب چینل اور اس چینل پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کی ہیں سوڈن میں لائف سٹائل کے بارے میں اور بہت ساری لوگوں کو ہلپ ملی ہے اس سے تھنکیو بری مچ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا اور آج کافی عرصے کے بعد میں آپ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو لے کے آئے ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس کو پڑھوں گا ان کو آنسر کروں گا کافی عرصے سے یہ سی ملی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایم جی کارز دکھاتے ہیں سوڈن کے اندر جو انسی اویلیبل ہیں اور ان کی پرائسیز کیا ہیں اور لیزنگ پہ وہ کتنے میں آپ کو مل جاتی ہیں اور لیزنگ کیا چیز ہے سوڈن کے اندر تو لین جی یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی میں بہت ساری ویڈیوز میں نے پوسٹ نہیں کی تو چلتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر ایم جی یہ میرے خیال سے پاکستان میں بھی اویلیبل ہو گئی ہے اور سوڈن میں ان کے یہ جو انسے ہیں پانچ مو موڈلز ہیں اور پانچوں کے پانچوں موڈل ہنڈڈ پرسنٹ الیکٹرک کارز ہیں اور جو ان کا سب سے زیادہ بکنے والا موڈل ہے وہ یہ والا ہے اس موڈل کے اوپر آپ کو یہ بسیکلی کار پلاس پرائیوٹ لیزنگ کی ویب سائٹ میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور پرائیوٹ لیزنگ سوڈن کے اندر بہت زیادہ پاپولار ہوئی بھی ہے آپ نے اگر پندرہ سو میل تک گاڑی چلانی ہے تو دس اس بیسٹ آپشن پندرہ سو میل کا مطلب ہے کہ پندرہ ہز ہزار کلومیٹر ہر سال تو پنتالیس ہزار کلومیٹر کا کانٹریکٹ ہوگا آپ کے ان کے ساتھ اور یہ اچھی خاصی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری وائف نے ہم نے سکوڈا لیوی تھی اور وہ ہم تین سال اس کی لیز ختم ہو رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ کون سی لینی ہے ہم نے گاڑی تو اس میں اس والی آپشن میں آپ کے پاس بسیکلی انکلوڈنگ کیا کیا ہے آپ کے پاس انشورنس انکلوڈڈڈ ہے میں اس کو بلکہ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں آپ کے ل ہے اس پیج کو تاکہ آپ لوگ کے لیے زیادہ آسانی رہے اچھا جی اس میں انشورنس انکلوڈڈڈ ہے اس میں ورنٹی انکلوڈڈڈ ہے سرویس انکلوڈڈڈ ہے انشورنس نارملی جونسی ہے نا آپ کی بن جاتی ہے کوئی آپ کو میں دکھا رہتا ہوں اس کا ایک میرے پاس کھلا پڑا ہے کہیں پہ میں ایک دو دن پہلے ہی پرائزز لے کے آئے ہوں اس کی یہ نہیں ہم ادھر جاتے ہیں اور جا کے ہم تھوڑا سا میں آپ کو اینیویس ادھر دیکھ لیتے ہیں جا کے کہ تقریباً اس کی جو پرائیس بن رہی ہے اس والی پرائیس کے اندر آپ کو دیکھ لیں گے تقریباً اگر آپ نے اس میں سوری اگر آپ نے انشورنس اس میں ایڈ کرنی تو انشورنس تین سو پچاس اس میں ایڈ ہے اگر آپ اپنی گاڑی خریدتے ہیں تو اس میں آپ کو انشورنس اپنی ایڈ کرنی پڑتی ہے اس والی سروس کے اندر ان کی انشورنس ایڈ ہے تین سال کی روڈ اسسٹنس ایڈ ہے اور پندرہ سو کلومیٹر آپ چلا سکتے ہیں نو کیش آپ نے شروع میں کوئی کیش نہیں دینا نو نو منی اور کوئی ڈپوسٹ بھی نہیں کرنا آپ نے اگر آپ اپنی گاڑی خرید جانے جائیں تو آپ کو پندرہ سے بیس پرسن ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے بینک سے گاڑی لینے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سیٹ اپ فیس وہ کہہ رہے نہیں ہے اور کوئی انوائسنگ چارجز آپ کو ایڈ نہیں کریں گے let's say آپ پندرہ سو کلومیٹر سے پندرہ سو میل سے زیادہ چلاتے ہیں یعنی کہ پندرہ ہزار کلومیٹر سے زیادہ چلاتے ہیں تو ہر دس کلومیٹر کا آپ پے کر رہے ہوں گے 12.5 12.5 پر 10 کلومیٹر جو آپ ایکسٹرہ چلائیں گے تو آپ اپنی کلکولیشن کر سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی مائلیج کتنی ہے اور اس حساب سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایکسٹرہ چلانی ہے تو کتنی جائے گی میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ ہم نے سکوڈا لیوی تھی ایک اور اس کا ہمارا یہ پندرہ سو کلومیٹر کا ہی کانٹریکٹ تھا اور اس میں جو آپ کا ہم نے ابھی تک 45000 کلومیٹر نہیں چلائی اور وہ سنہ کے پاس تھی گاڑی ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم بروس جا رہے ہیں یا یوتیوپوری جا رہے ہیں ہم وی جس ڈرائیب ایس مچ ایس وی وانٹ تو ایک سال میں نورمل روٹین میں اتنی ہی گاڑی چلتی ہے اگر آپ ایسا کوئی کام نہیں جو آپ نے گاڑی پہ ہی کرنا ہے اچھا اور اگر آپ 15200 کی مائلس سے زیادہ جا رہے ہیں میل کی بات کر رہا ہوں میں سوڈیش میل میں ایک میل میں دس کلومیٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ بیسیکلی پے کر رہے ہیں پھر یہ بہتر ہے کہ آپ خرید لیں گاڑی اچھا اس کے اندر جی گاڑی یہ کافی کمال انہوں نے بنائی ہے اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں گاڑی کی باقی تصویریں ایم جی موٹر ایو تو آپ یہاں پر تھوڑی سی زیادہ ہمیں پکچرز نظر آ جائیں گی اس اس کی ورانٹی ہے ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر تک اور ایک چارج کے اندر میرے خیال سے انہوں نے لکھا ہوا ہے جو ایکسٹر بیٹری پیکج کے ساتھ ہے وہ چار سو چالیس کلومیٹر کر رہی ہے اور اس میں بڑی کمپیکٹ سی ایسی وی ٹائپ کار ہے اور بیس پارٹ ہے یکی 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 آپ کی فل روف جونسی ہے وہ گلاس کی ہے اور جو انٹیریئر ہے وہ بھی کافی اپ ٹو ڈیٹ ہے کافی مزے کا انٹیریئر بنایا ہے بائیں تو اور آپри پارٹ سکت دور کے انٹیریئر جزیزیں ٹو ڈیٹ ہے ڈیز کی کوپیکٹ اس کی ایسی کے ساتھ کروں پارٹCómo جونسی ڈیٹ ہے پیچھنہ منٹ پیچچے اور اس کے بعد ایم جی آجاتی ہے والی ایم جی ای 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 ایس میں بھی خود لرننگ کار رہا ہوں اس کی بھی کیا کیا ڈیفرنٹ موڈل ہیں تھوڑی سی بڑی ایسیو بھی ہے اور یہ بھی ایلیکٹرک ہے اور اس کی رو نے مائلیج کتنی لکھی بھی ہے اس کی بھی تقریباً اتنی مائلیج ہوگی کہ چار ساڑھے تین چار ساڑھے چار سو مائلیج ہے اس کی اور اس کے بعد اس کا انٹیریئر کچھ اس طرح سے ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں وہ بہت خوبصورت انٹیریئر بنایا ہے اس کا انٹیریئر بڑا سمپلسٹک انٹیریئر ہے اس کی پرائس ہے جی چار لاکھ ایک ہزار پانچ سو گراؤن سے سٹارٹ ہو رہی ہے اچھا اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس میں اگر ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں اپنی گاڑی تو میکسیمم آپ کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کلر ڈیفرنٹ کر لیں تو چار لاکھ نو ہزار پہ چلی جاتی ہے لکجری پیکج کر لیں آپ اور یا تو میکسیمم چار لاکھ نو ہزار میں آپ کو یہ گاڑی مل رہی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی میں نے ویب سائٹ ہی بن کر دی ہے اس کی ایم جی اور یہ والی جونس ہے ان کا موڈل ہے یہ بہت مزید کا موڈل بنایا ہے مارول کے نام سے تو اس کی جناب جونسی ہے چار سو دو چار سو دو کلو میٹر ایک چارج میں جائے گی اف کورس یہ اپنی چے ہوتا ہے تھنڈے ویدر میں تھوڑی کام ہو جاتی ہے اور اس کا جو انٹیریئر ہے وہ مجھے اس کی بھی روف اچھا خاصا بڑا سن روف ہے اس کا اور اس کا جو انٹیریئر ہے وہ بڑا مزیگا لگا ہے سمپل ایک بڑی سی ٹیبلٹ ٹائپ یہاں پر انٹیریئر ہے کوئی بٹن نہیں کوئی کچھ نہیں اور اپ ڈیٹس جو انسی کے اوپر آتی رہیں گی یہ اس کا انٹیریئر ہے بہت خوبصورت انٹیریئر ہے اور اس میں جو ان کے موڈل ہیں وہ چار لاکھ نینانوے ہزار سے فائف تھرٹی فور تک جاتی ہے اس کی پرائس یہ تھا چھوٹا سا ایم جی کا انٹروڈکشن اور اب میں چلتا ہوں آپ لوگوں کے کمنٹس کے اوپر اچھا جی ریسنٹ پڑھنے شروع کرتے ہیں ہائی بڑی وٹس باؤ اینیمیشن بزنس اینیمیشن بزنس اگر آپ اینیمیٹر ہیں اور اگر آپ اینیمیشن اچھی کرنا جانتے ہیں تو there is a lot of a lot of need ہے because everything جو بھی چیز ہے وہ ڈیجیٹلائیز ہو رہی ہے اور میں کیونکہ اب میڈیکل کمپنی میں کام کرتا ہوں تو ہم لوگ بھی میڈیکل کمپنیز نوملی ڈیجیٹل میڈیم کو بہت کام ہم یوز کرتے ہیں because of rules and regulations لیکن marketing rules and regulations from the lake mental worker لیکن product videos جو ان سے ہیں animated product videos وہ بہت زیادہ expensive میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک ایک پروڈک ویڈیو کا پانچ پانچ لاکھ کراون بھی پی گیا ہوا یہاں پہ اس کے بعد آجاتے ہیں یہ میری بیٹی نہیں لکھے میں یہاں پہ me this is my dad maavoo tv اس نے اپنے اپنے youtube چینل سے لکھا جائیں اس کے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تھوڑی سی اس کی بھی حسلہ حضائی ہو جائے گی hi bro thanks for thanks for made this beautiful video with full information bro how we can start here online clothes business what you will advise it depends yaarh آپ online clothing business کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا ایک brand بنا کے اپنی website launch کر کے اس کو promote کرنا چاہ رہے ہیں then its completely different strategy اور اگر آپ already جو market places ہیں جیسے amazon آگیا sweden میں اس کے بعد فنڈک ہے اس کے بعد آپ کے پاس zalانڈو ہے وہ بہت بڑا marketplace ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہی وہ جگہیں جہاں پہ زیادہ online کپڑے ہیں تو یہ market places کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود سے مارکٹنگ میں بہت زیادہ پیسہ نہیں لگانا پاڑا ہوتا آپ اپنی products جونسی ہیں وہ ان پر فوکس کرتے ہیں اور اپنی products کی pricing کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو it totally depends on what kind of clothing you want to enter اور یہ تو ہے آپ نے پوچھا ہے online میں نے آپ کو بتا دیا فنڈک ایک online marketplace Amazon اس کے پر online بکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ویب سائٹ develop کریں اور اس میں آپ کو اچھا خاصا مارکٹنگ بجٹ چاہیے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لئے to bring visitors on your website اور then you can start selling it کپڑوں کے بزنس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ it's a very tricky business اس میں return بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ویرینٹ بہت زیادہ ہیں یہ ایک بلیک کلر کپر پینا ہے اسی سائز میں مجھے چار اور جن کو کپڑے کے بزنس کا نوہاو ہے they know about all this kind of variations جس نے MBBS کی ہوئی ہے اس کے لئے کیا پروسیس ہے میں نے MBBS کے لئے کوئی ایک ویڈیو بنائی بھی اپنے چینل کے اندر اور اگر آپ تاشیفائی ادھر جائے اور میرے چینل پر سچ کر لیں فارماسیسٹ اسی ویڈیو میں میں نے بات کی ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے بہت ساری دیکھیں پارٹ ون پارٹ ٹو پڑا ہوا ہے اور یہ بھی ویڈیو بنائی بھی اس میں میں ساری ویب سیٹس بھی آپ کو کھول کے دکھائی ہیں کہ سارا پروسیجر اور یہی پارٹ ون پارٹ ٹو میں اسی سے ملتا جلتا پروسیجر جونسا ہے وہ MBBS کے لئے اس میں جو میں نے ویب سیٹ بتائی بھی ہے اس ویب سیٹ کے اوپر جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی لنکس مل جائیں گے اور بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی اچھا جی آگے چلتے ہیں آپ کو اپنے پرانی ویڈیویں اندر وہ لنکس نہیں ڈلیٹ کر پایا لیکن اب میں میٹنگ نہیں کرتا وان تو وان میٹنگ اٹھا سکتے ہیں وان تو وان میٹنگ کی وجہ سے میرے پر بہت بہت پریشر بیلد ہو رہا تو میں نے بند کر دیا تو اب میں مان تو وان میٹنگ نہیں کرتا مجھے بھی ریسنٹلی ایک ایمیل آئی وی تھی ایک بنام نہیں لوں گا لیکن ایک سٹودنٹ ہے ان کی ایک ایمیل آئی وی تھی ایک سٹی سے اور ان کو ان کی پہلے یونیورسٹی نے پوچھا کہ بھی آپ کے کورسز یونی کلیر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو مگرفونس ورکر نے بھی لیٹر بھیجاوا تھا کہ آپ اس کی ایکسپلینیشن دیں کہ آپ یہاں پر فول ٹائم سٹوڈنٹ ہے یا نہیں اس بندے کو میں نے پھر کال کی تھی خود سے اور میں نے سنا تھا انہیں کہ بھی کیا پرابلم ہے تو اس میں انہوں نے مجھے جو بھی ان کا مسئلہ ہے وہ ایکسپلین کیا تو میں نے انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے کسی بھی لیبل کے اوپر آپ دیکھیں آپ لوگ سویڈن میں سٹوڈنٹ انٹر ہوئے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ والا جو انسا آپ کا سٹیٹس ہے اس کو تب تک آپ نے ہرٹ نہیں ہونے دینا جب تک آپ کا کوئی اور معاملہ یہاں پر سٹنی ہو جاتا جیسے برگ پرمٹ ہے یا بزنس ویزا ہے یا جو بھی اور طریقہ آپ کرتے ہیں تو پوائنٹ اس دائٹ کہ آپ جب تک یہاں پر کوئی اور آپ کا سسٹم سٹنی ہوتا تو آپ ایز ای سٹوڈنٹ اپنا جو سٹیٹس ہے اس کو خراب نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کورسز پورے کریں آپ اپنے اگلے کورسز میں اپنے آپ کو انرول کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو یو ویل بی ان ٹربل اور آنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک اگزمپل سٹ ہو رہی ہے اور بڑا غلط ہو رہی ہے تو اس لیے آپ اپنی جو سٹڈیز ہیں ان کو کسی بھی لیبل کے اوپر آپ کمپرمائز نہ کریں کیونکہ آپ نے اگر آپ وہاں سے ان کو بتا گیا ہے کہ میں سوڈنٹ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں یہ مسوی صالد ریزن کہ میں اپنی فیس واپس لینا چاہتا ہوں اس میں آپ کو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ گھر واپس جائیں آپ کو یہاں پر اسٹے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہاں پر ایز ایسٹوڈنٹ آئے ہیں اور آپ اپنی فیس واپس لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے پڑھنا نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا پروگرام ضرور چینج کر سکتے ہیں اگر آپ آئے ہیں یہاں پر جیسے میری جو میں نے ریسٹ آپ کو پچھلی اگزیمپل بتائی تو اگر آپ آئے ہیں ان کی طرح اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے پڑھائی یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو یہ لگایا کہ یہ والا کورس تو میرے لیے نہیں ہے یہ میرے فیوچر کے لیے اچھا کورس نہیں ہے تو اس میں آپ اپنے کورس ایڈوائزر سے بات کریں کہ میں اپنا ڈسپلین چینج کرنا چاہتا ہوں یہ چاہتی ہوں تو اس میں وہ آپ کی ہلپ ضرور کریں گے اسلام علیکم میرا ریسٹلی ایڈمیشن ہوا ہے could you please suggest good and affordable places to live in gothamburg with family especially for newcomers would be very obliged اچھا ہاں gothamburg کے بارے میں میں اپنی ہر سٹی کے اوپر ہر سوڈن کی میجر سٹی اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنا کے پوسٹ کی ہوئی ہے جیسے یہ دیکھیں gothamburg اس میں ساری کی ساری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی gothamburg سے related اس میں hopefully میں نے آپ کو اکومیڈیشن کا بھی بہت ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس میں job اور اکومیڈیشن کا کیا بتایا ہے مجھے ویڈیو دیکھنی پڑے گی مجھے ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ لولی اور کرونا is a very very small city آپ دیر میں کبھی بھی suggest نہیں کرتا کہ آپ اتنی دور چھوٹی سی city میں آئیں پڑھنے کے لیے لیکن مجھے یاد نہیں ہے میں نے اس میں job اور اکومیڈیشن کا کیا بتایا ہے اس کے بعد اسلام علیکم تابیش بھائی میں پاکستانی ہوں اور سویڈن میں ہوں میرے پاس ای ایو کارڈ ہے مجھے کچھ انفو چاہیے آپ اپنا نمبر دے دیں یا میں نمبر اپنا پبلکل نہیں دیتا اگر آپ نے آپ پر اپنا question پوٹسٹ کیا ہوتا تو شاید میں آپ کو بتا سکتا آپ کی related آپ جو انفرمیشن سیکھ کر رہے ہیں ساارر کرکیینس جو کو پورٹسٹ ہوں کچھ پاکستانی ہوا اگر آپ کو یہاں پہ جوب مل جاتی ہے آپ کو تو آپ کا ایکسپیرنس کے بھی ہے وہ آپ کا کاؤنٹ ہوگا اگر آپ کو سویڈن میں آکے جو اگر تو مالٹا والا آپ کا جو لائسنس ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ آکے اپنا لائسنس کرنا پڑے گا then you will search for a job and hopefully trucking کے اندر تو جوب میرے خیال سے مل جائے گی کیونکہ logistics is very big in sweden لیکن مجھے نہیں پتا اس انڈسٹری کا کتنی کمپیٹیٹیو ہے لیکن میرا یہ خیال آپ کو لائسنس یہاں پہ اپنا رینیو کرنا پڑے گا اچھا جی ہائی تابیش بھائی ہائی تابیش بھائی ہائی تابیش ہاؤ آئی کین بک اپوائنمنٹ ویڈیو اگر میں نے اس کا آنسر کر دیا پریویسلی بھائیا میٹ سیکشن ویڈیو پلیز اچھا پرائیسیز سویڈن بچ ٹائپ آف میٹ کارسٹ این سائزز ویڈیو کے اندر میٹ کی پتہ نہیں اس ویڈیو کے اندر میٹ کی پرائیسیز یار آپ دیکھ لیں کہ آپ کو متن جونز آپ کو جو اگر کیمہ ہے وہ آپ ایک ان کا پیکج ہوتا ہے وہ آپ تین کلو کا پیکج لیتے ہیں اور اگر آپ اپنا پیس لے کے اس کا کیمہ گرواتے ہیں تو وہ آپ کو سترسی کا پڑھ جائے گا اس کے علاوہ آپ اگر وہ لے رہے ہیں لیم لے رہے ہیں تو لیم کن بی فرم ایک ملک کی پیٹ سکر کر رہے ہیں لہے ہیں ochر راہی ہے اور کہ کیا وہ چکن اس90 سے پیٹ سکر کر رہے ہیں تو چکن ہے آپ کو میرے خیال سے 35-40 کا کلو آپ کو مل جائے گا اچھا جی can you please tell if a spouse is not able to speak Swedish and English how will they be able to pass the driving theory test اچھا جی جو driving کا test ہے وہ آپ انگلیش میں بھی دے سکتے ہیں اگر انگلیش بھی نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس انگلیش کے علاوہ کوئی اور لینگویج نہیں اردو نہیں ہے میرے خیال سے arabic ہے پریجین ہے اس کا آپ کو اس کا کسی ڈرائیونگ سکول کو کانٹیک کر کے پوچھیں کہ کیا اردو میں کوئی possibility ہے ٹیسٹ دینے کی otherwise یہی option ہے کہ انگلیش سکھی جائے یا سویڈیش سکھی جائے اچھا جی i got the link thank you اچھا جی اس کے بعد تابش بھائی i need a referral link for cfx if you can provide me اچھا یہ انہوں نے پوچھا cfx ایک system تھا یہ بلا system تھا یہ میں use کار رہا ہوں تو کوئی تقریبا november سے last year میں november 2026 it has been working for me company بھاگی نہیں ابھی تک اور یہ جو بھی capital آپ start کرتے ہیں اس capital سے trade کرتے ہیں and you get the trading rewards on that almost 3% per week تو میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ how much you can do on $5,000 $5,000 اگر آپ start کرتے ہیں 3% multiply by 4 monthly آپ کو 600$ like $5,000 40,000 لگا لگا کے آپ 6,000 monthly لے سکتے ہیں اچھا اس کے بارے میں detail ویڈیو یہاں پر پڑھی ہوگی کہ cfx اگر آپ لکھیں cfx ریزلٹ بھی دکھائے ہیں بہت دفاع اس کے اوپر ایک اور کمپنی میں انویسٹ کیا تھا اور وہ جونسی گیا وہ کمپنی وہ پیسے پو سے لے کے بھانگ گئی اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور مجھے آپ کے وائف سے بات کرنا ہے اچھا انہوں نے پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے اس کے بعد جانل آپ پڑھے آپ پڑھے سائبر سیکیورٹی جوب اچھا یہ میں نے پڑھا تھا اس کے بعد میں جوب کی ریسرچ کے لئے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لنکٹین کے اندر جا کے سویڈن کو لکیشن سلیکٹ کریں اور اپنا کیورد لکھیں تو آپ کو بہار ساری جوب کا آئیڈیا مل جائے گا اور آپ کو جو پتہ لگ جائے گا وہ جوپ میں مانگ کیا رہے ہیں اور اگر وہ جوپ وہاں پر سویڈیش میں پبلش ہوئی ہیں تو خروم کی اکسٹینشن ڈیوز کریں اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں اس کے بیسٹ ویر ریسرچ اس کے بعد اسلام علیکم سر hope you are doing well sir i want to book time with you اچھا یہ کلینڈل لی گئی کہہ رہے ہیں میں نے بتا دیا اس کو پر کہ میں وہ میٹنگ نہیں بکرتے ہیں انشاءاللہ آگے دوبارہ سے کوشش کروں گا ویر رہے ہیں اس کے بعد 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 اپنی شکل بھی دکھا دو دیکھ لیں میری شکل شکل ایسی طرح ہی ہے کہ اتنی زیادہ چینجھ بڑے ہو رہے ہیں ہیستا ہیستا نازیہ تاریخ بوچھنے ان یوروز i don't know what does it mean business visa in sweden which money is preferred for business which money is preferred for business سویدن میں crdt band منہ کاری چلاتے ہیں very informative video can you please tell me what to do post doctorate that when you do post doctorate for 2 years after phd in sweden would count as a job when required for tea یہ پوچھ رہیں گے کہ آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہے آفٹر پی ایس ڈی تو وہ جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے اگر تو آپ کو اس دوران وہ پیٹ تھی آپ کو ایسے سیلری ملتی رہی ہے تو ایسے سیلری ملتی رہی ہے تو اس کے پر ٹیکس کٹا ہوا آپ کا تو ایسے سیلری ٹائم جو سیلری کے بعد آپ کو جو ورک پرمنٹ ملتا ہے لوجیکلی تو یہ سمجھ آ رہی ہے بات کی بھائی سویڈن میں چکن کورما بریانی نہیں ملتی مل جاتے ہیں جی آپ کو پاکستان انڈین ریسٹرنٹ میں چلے جائیں تو آپ کو شاید مل جائے گا لیکن ہمیں وہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہم گھر میں زیادہ بناتے ہیں اس طرح ادھر یوکے کی طرح آپ کو اچھا کے دیسیوں کے ریسٹرنٹ نہیں ہے اور یہاں کا ٹیسٹ جو انسا ہے وہ انہوں نے سوٹش لوگوں کے لیے ایڈاپٹ کیا ہے اچھا جی ویڈیو کتنی دیر کی ہو گئی ہے ٹونٹی ٹو منٹ کیلئے جی پانچ منٹ ویڈیو اور چلواتے ہیں بکواس ویڈیو آواز نہیں آ رہی اچھا جی سوری جی آپ کو آواز نہیں آ رہی بکواس ویڈیو آواز کام ہے اوکے جی ان کو میری ہر ویڈیو میں آواز کام لگ رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ ایسا کریں اپنا مائک اسلام علیکم میرا بیٹا الیکٹریکل انجینئر ہے ہوکے آنا چاہتا ہے جوب اور آپ سے مول جاتے ہیں جوب بھائی آپ کو اپنے میریٹ پر سرچ کرنی پڑے گی اور الیکٹریکل انجینئر اگین وہی والی بات میں جو لینکٹین والی سب کو کہتا ہوں اس پر جا کے دیکھیں کتنی زیادہ جوب آپ سے کیو آپ سے پر پوچٹ ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی جوب اگنی میرے انڈرسٹری کی جو ہلتھ کیر کی انڈرسٹری اس کی بہت ساری جوب ہیں لیکن میں بلیو یہ کرتا ہوں کہ لینکٹین کے اوپر بہت ساری جوب آپ ہر کمپنی لینکٹین کے اوپر پوچٹ کرتی ہیں جوب اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی ویب سائٹ شیئر کی نہیں ہے اگر آپ جوب لکھ دیں تو آپ کو جو بس ریلیٹڈ ساری کی ساری وہ میری ویڈیو سے نظر آجیں گے جن میں جوپس کی بات جوپ فور سٹوڈنٹ یہاں پر میں جوپ اوویلیبیلیٹی ان سیلری ان ویڈیوز کے اندر سرچ جوپ اس والی ویڈیو کے اندر خاص طور پر میں نے لنکس شیئر کی ہوں گے جن جن لنکس پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں جوپس 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 میں نے بہت ساری بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کینئی ہیں اچھا جی اس سے آگے آ جاتے ہیں جی speak english please or title of your or title your videos in hindi بلکل سہی کہہ رہے ہیں جی میں مجھے انگلیش میں بولنا چاہیے لکھنا چاہیے اب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان اردو شروع میں لکھ دوں اگر کوئی شفٹ ہو تو بچوں کے لیے کیا چیلنج Präsident ایک میں یہاں پر اگر یہاں پر میں نے بنائی بھی ہے اگر آپ تو بچوں سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے یا کڈز کر کے کچھ ہوگا تو دیو دوگ ڈیکیر یہ چھوٹے بچوں سے سلیٹڈ جونس ہی ہیں اس کے سوڈین کا سکول سسٹم یہ بنائی بھی ہے بہت عرصات اعلیہ تھی دو سال ہو گئے اس ویڈیو کو تو ہوفلی اس کے کانٹنٹس ابھی بھی بیلڈ ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں اور یہ دیکیر انسوڈنس میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی اس میں میں نے ایکسپینس کی بھی بات کی بھی ہے اچھا جی اب میں وہی کہہ رہا ہوں میں اور کیا ویڈیوز بنا ہوں اچھا جی اپنے اپنے چینل کی سرچ بار کو جب آپ سرچ کریں گے اپنا کیورڈ لکھے آپ کو ہوفلی ویڈیو درور مل جائے گی اچھا سپیک انگلیش پلیز اچھا یہ ہو گیا تھا اسلام علیکم یہ بھی ہو گیا اسلام علیکم بھائی ایک ٹیٹوریل ویڈیو بنائیں کون سا پلیٹ فارم ہے سویڈن میں جہاں پہ آن لائن سیل کر سکتے ہیں اچھا ٹیٹوریل ویڈیو میں پتا دیتا ہوں ایک پلیٹ فارم ہے جو میں نے سات آٹھ سال بلکہ نور سال یوز کی ہے سیلو کے نام سے سیلو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بہتر اس سے بہتر پلیٹ فارم جو انسا ہے وہ میں نے ابھی تک سرچ نہیں کیا اور یہ اس پہ جائیں بہت ایزی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر اپنا اپنی پروڈکس کو لسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کی انوینٹری ڈال دی دس اب یہ جو پروڈکٹ ہے آپ یہ بہت سارے سیلس چینل کے اوپر ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو جب کسی ایک سیلس چینل پر پانچ بھیگ گئی ہیں تو ادھر آپ کی انوینٹری کام ہوئی ہے تو باقی سیلس چینل پر وہ پانچ سے زیادہ اور نہیں بیچنے جائے گا تو اس سے ویری ویری گوڈ سسٹم اور میں بہت ساتی دیا دیکھیں یہ سارے کے سارے سیلس چینل ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں سیل کرنے کے لیے یہ پروڈکٹس یوزنگ دس پلیٹ فارم اس سے اچھا میرے خیال سے کوئی وہ نہیں ہے آپ اپنی ویب شاپ بنا سکتے ہیں اور آپ کی ویب شاپ بھی اسی کے اوپر آپ اپنی بیلڈ اپ کر سکتے ہیں ہمیں یوزنگ دیز ڈیز ڈیز ڈیفرنٹ سرگسز تو بجائے کے سکرچ سے ہر چیز اپنی خود بنا کے مینوالی ہر جگہ پہ اپنی چیزوں کو مینج کرنے کے دس از من اف دی بیسٹ سسٹم آئی بود سے اور میں نے اس کو دو ہزار گیارہ سے بلکہ دو ہزار دس سے یوز کیا ہے دو ہزار اٹھارہ سپرہ تک اور ریسنٹلی بھی ابھی کچھ اور پروڈکٹس کے لیے ہم نے یوز کیا ہے بیسٹ سسٹم اور ان کی سپورٹ بہت اچھی ہے سویڈنٹ نیڈ اینی ٹھین مور دن سویڈنٹ سیل آن لائن اس کے اوپر میں ویڈیو ایک الہدہ سے بنا دوں گا ای ٹھنگ ڈیزرڈ ویڈیو اچھا جی یہ شاپ شاپ نے پوچھ رہا ہے جی شوز کی کسی بھی بڑے شاپنگ سینٹر میں یہ والی شاپ اور بہت ساری شاپ سویلیبل ہوں گی تو شوز کی کوئی پروبلم نہیں ہے بھائی چینل کا پاسفرڈ بھول گیا ہے نیو ویڈیو اپلوڈ کرو اچھا یہ میرے خیال سے کافی عرصے سے ویڈیو نہیں ملے پوچھ کی اس لیے اچھا جی ہے پلیز ایڈوائیس ہاو ویڈیو کیا فائد اکوموڈیشن این سٹوکھوم فور کپل سٹوکھوم جی is the most difficult city to find a accommodation اور ادھر آپ پلیز پلیز یہ بگیں سٹوکھوم لکھیں گے اس میں لنکس میں نے دیئے میں ہیں نورملی بلوکٹ is the best place to find a quick quick accommodation اس کے علاوہ آپ جس جس ایڈیا میں ہیں اس ایڈیا کی اپنی ویٹنگ لسٹ ہے اور وہ دیکھئے سٹوکھوم کی ایک میجر ویب سیٹ ہے جس کے پر آپ اپنا اپنے آپ کو ریجسٹر کروا کے ویٹنگ لسٹ میں آ سکتے ہیں to find an apartment ایڈیا میں ہوں لیکن if you google it you will surely find it یہ مال کون سا ہے یہ تھا فرولونڈا جس میں میں کھڑا ہوں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں شاپ کا نام یہ بھی فرولونڈا میں ہی ہے شاپ اچھا جی great brother very good اس کے بعد آ جاتے ہیں please update about you i am worried about اچھا جی عمر کہہ رہے ہیں update about no videos anymore اچھا کہہ رہے ہیں update about you i am worried نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا میں صرف اور صرف نہ بہت زیادہ بیزی ہوا ہوں بار بار اپنے میں ولوگز میں پتاروں کے میں اپنی جوب چینج کی ہے تقریباً کوئی دس سال کے بعد and in the new job it's a much bigger responsibility اور ادھر سے مجھے ٹائم نہیں ملتا دوسرا میں نے پچھلا ایک سال اپنا لگایا ہے ٹریڈنگ کے اندر and i have been so much involved in this kind of stuff یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہت ساری ٹریڈنگ کی ہے پچھلے کورس بھی بنایا ہے وہ بھی پوسٹ کیا ہے ڈسکریپشن میں آپ کو سارے لنکس ملیں گے اور i think that was that time i spent on all this was really worth spending that time آپ کے پاس ایک اور opportunity آتی ہے چیزوں کو learn کرنے کی تو crypto کے اندر میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ کیا آج کل میرے خیال سے Sweden میں انہوں نے فیچر کی ٹریڈنگ روک دی ہے جس وجہ سے میں اس وقت بھی ٹریڈ نہیں کر پا رہا تو i am looking for some solution کے کسی طرح سے دوبارہ سے ٹریڈ شروع کی جائے لیکن this is this is where i was so busy اس لئے بہت ساری ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تھا آپ لوگ کے لئے پلیز ایڈ انگلیش سب ٹائٹل sorry انگلیش سب ٹائٹل it's a very big job اتنا ٹائم ہو تو میں ضرور ایڈ کروں اچھا جی اس کے بعد بھائی جو بچے پاکستان سے میکرک کی ایف ایسی کر کے آئے ہیں کیسے خود کو ایڈیسٹ کریں گے یا جو بچہ پانس یا چھے سال کی ایج میں وہاں آتا ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کرے گا اچھا جی اگر آپ یہاں پر آئے ہیں as a student تو آپ اپنی آگے سٹڈیز کریں گے اور اگر آپ اپنے پیڈٹس کے ساتھ آئے ہیں تو آپ سکولنگ کریں گے سوڈن میں کوئی بچہ سکول کے بغیر علاو نہیں ہے ہر بچے کو سکول جانا پڑتا ہے it's a compulsory تو i don't know کہ اس کوسٹن میں آپ کس سنس میں پوچھ رہے ہیں کہ ایڈیسٹ کریں گے آپ پوچھ رہے ہیں کہ سوڈش نہیں بول پائیں گے تو دوست کیسے برائیں گے i don't know لیکن اب آپ ادھر کے ایڈیوکیشنل سسٹم میں جس بھی لیول پہ ہیں آپ انٹر ہوں گے تو of course you will find your way further تو ایک transition time ہے ایک چیز کو سمجھنا سیکھنا ایک نئے کلچر میں ایڈاپٹ کرنا اپنے آپ کو لیکن you can do that سوڈش لینگویج لرن کر کرنا چاہتا ہوں پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں آپ اگر سوڈن میں ہیں تو اس سے فی جائیں جی اور ورنہ یہاں پر آپ میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے سوڈش اگر میں لکھتا ہوں تو best apps for learning سوڈش لینگویج یہاں پر میں نے اس 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 کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چھو طریقے ہیں وہ اگر آپ سوڈن سے باہر ہیں اس اس کی ت sided تھی جو وں سے بچا رہا ہائے ہاں بچا رہا ہے آپ کو بھائی بھائیا ہے میں نےọٹو ورگ شاپ ہے یا نہیں ڈینٹنگ پینٹنگ کی جی ہیں یہاں پہ اور زیادہ تر یہ جو کام ہے وہ عربیوں نے سنبھالا گیا اور کس لیول کی ڈینٹنگ پینٹنگ مجھے نہیں لیکن افکورس یہاں پر ہے سویڈن کا ورک پرمنٹ کیسے اپلائی کریں یہاں پر ورک پرمنٹ لکھیں جا کے آپ کو میں بڑی ڈیٹیل میں ہاں پرمنٹ سوڈن ہاں پرمنٹ کیسے بڑی ٹیٹیل میں چاہر جانسی ہمارےڈ اپنے شکل کریں گے ہمارے کچھ کچھ کورس کرنے پڑے ہیں تو ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہماراں سے ہمارا ہے تو ہے ہمارا ہے اگر میں سے آپ کو یہ بھی ہے یوں میں سے ہمارا ہے جی ب pottery کے بارے میں سے آپ کو سویڈیوں کے لئے میں بہت چاہتا ہے جو ایٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں تو اگر وہ ہو سکتا تو میرے خیال سے رموٹی بھی ہو سکتا لیکن اگر آپ ایو سے باہر ہیں تو سیلریز کے جون سے ہیں وہ رولز تھوڑے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو کمپنیز اتنے لبے چوڑے بکھیڑے میں پڑتی نہیں ہے کہ آپ کو سیلریز جون سے ہیں وہ آؤسد ایو پیگ کریں لیکن ایسی بات نہیں ہے میں دعانتا ہوں بہت سارے پاکستانی لڑکے ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے یورپین کمپنیز کا پاکستان میں بیٹھ کے پروجیکٹس کر رہی ہیں اور میرا ایک بہت قریبی جاننے والا ہے وہ پاکستان سے ویزا لگوا کے جرمنی میں جوب لے کے آیا ہے ایک جرمنی میں جوب ملی اور وہ پاکستان سے ویزا لے کے آیا ہے تو ایٹیس پوسیبل ڈیپینڈنگ آن ہا ہارڈ یو لک فور دس لے یار اس وقت ویڈیو پینتیس منٹ کی ہو گئی ہے چلتے ہیں اس وقت سیری کا ٹائم ہونے والا تھوڑی دیر میں تو آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں میلی دعا کر دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آگے اور ملاقات ہوتی رہے گی اللہ حافظ